شاہ رشید صاحب جناب سپیکر میری طبیعت نورالاق قادری صاحب ایک تفصیلی بیان دیں گے میں پالیسی سٹیٹمنٹ میں آپ کا مشکور ہوں آپ نے مجھے یہاں بلایا اور صبح تین بجے میٹنگ سوا تین بجے ختم ہوئی ہے ابھی پھر میٹنگ ہے اور مجھے پورا یقین ہے ساری اسمبلی آشک رسول ہے اور عمران خان آج ساڑھے چار بجے ایک پالیسی بیان دے رہے ہیں یا پانچ بجے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ بڑا ہے ہم ناموسِ رسالت پر کسی صورت میں بھی لبیق سے پیچھے نہیں ہیں ہم کلمہِ طیبہ اور ختمِ نبوت میں اس اسمبلی میں ہم نے پاس کروایا ہے لیکن اس پاکستان کی افاظت کے لیے اس پاکستان کے دفاع کے لیے اس پاکستان کی سالمیت کے لیے اور جو پاکستان کی وفا کے لیے آج ایک پالیسی بیان سارے چار پانچ بجے عمران خان دیں گے اور اگر دو دل بعد اگر مجھے پھر اجازت دیں شام ہماری پھر میٹنگ ہے میں اور نور الاکادری سیدھے یہاں سے جائیں گے اچھی خبریں ہوں گی بہتری کی خبریں ہوں گی پاکستان کی سلامتی اور نموس رسالت اور ختم نبوت کی خبریں ہوں گی اور میں آپ کا مشکور ہوں آپ نے مجھے بلایا اور نور الاکادری صاحب ایک تفصیلی بیان دیں گے تینکیو ویرے جی نور الاکادری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ نوید کمر صاحب ایک منٹ چونکہ میں دیتا ہوں کو کل چونکہ میں نے اس دن رولنگ دی تھی کہ یہ آکے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دے اس دن بھی بات ہوئی تھی آپ نے بات کی سب نے بات کی تھی جی راجہ صاحب پلیز راجہ صاحب جناب سپیکر بات کرنے دے بحث کرنے دے بہار بھی پابندی تو ادھر بھی پابندی جی پلیز جناب سپیکر جی راجہ جی جی پلیز آجی پلیز بات کرنے جی آپ کو بھی بات کرنے چاہیے جناب سپیکر اس وقت ملک میں جو کیفیت ہے آج ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ جمعہ کے دن جو اجلاس ہوا اس میں گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی بیان آتا وزیر داخلہ یہاں پہ کھڑے ہو کر عوامی نمائندوں کے سامنے جو ہے وہ پالیسی بیان دیتے اس پر پھر اراکین جو ہیں وہ اپنا اظہار کرتے اپنے خیالات کا اظہار کرتے کوئی تجاویز آتی حالت یہ ہے جناب سپیکر اس وقت میڈیا کے بلکل بلیک آؤٹ اور سارا ملک افواہوں کے جو ہے وہ زد میں ہے کسی کو کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے اور وزیر داخلہ نے جو آ کر بیان دیا ہے وہ آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں وہ اس ایوان کی توہین کر کے چلے گئے ہیں اگر وزیر اعظم نے ساڑھے چار بجے تقریر کرنی ہے تو وزیر اعظم نے یہاں آ کر کرنی چاہیے تھی تقریر جناب سپیکر یہ کیا کہا ہے وزیر داخلہ نے کہ آپ نے مجھے بلایا اور میں آ گیا جناب سپیکر اس وقت حالت یہ ہے پورے ملک میں کہ حکومت کی ناہلی کی وجہ سے ناکامی کی وجہ سے نا تجربہ کاری کی وجہ سے بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ملک کو ہم ایک ایسی سمت لے کے جا رہے ہیں جو بہت خوفناک ہے کیا ان کی اکل میں یہ بات نہیں آ رہی یہ یہاں اپنی سیاست جو ہے وہ اس پہ بات کرنے چاہتے ہیں ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں وزیر داخلہ کہتا ہے کہ قادری صاحب بیان دیں گے کمحال ہے یہ ہم سب کا ملک ہے اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب غلامانِ رسول ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو میرا خیال ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کتنا احساس معاملہ ہے اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہے ہیں یہ وزیر داخلہ کے گھر کے سامنے اس وقت جو ہو رہے ہیں آپ پتہ کریں کیا ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہونے جا رہے ہیں اس ملک میں اگر ہم سب غلامانِ رسول ہیں اگر حکومت اتنی بڑی دعوے دار ہے اگر آئے دن آپ ادھر کھڑے ہو کر وزیر بھی اور وزیر اعظم جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو کیا ریاست مدینہ میں ایسے ہوتا ہے کیا حکومت اپنے ہوش و آس کھو بیٹھی ہے کیا ان کا سبر ختم ہو گیا ہے جناب سپیکر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا میں کوئی یہ تعریف نہیں کرنا چاہتا آپ نے آپ کو یاد ہے کہ میں وزیر اعظم تھا تو ڈین مارک میں خاکے بنے تھے تو ہی نے رسالت کا ایک معاملہ آیا تھا کیا ہم نے لوگوں کو گولیاں ماری تھی کیا ہم نے لوگوں کی لاشیں گرائی تھی ہم نے اس وقت یوم عشق رسول منایا تھا اور پوری دنیا پر واضح کر دیا تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بڑھ کر عزت سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی بڑی باہر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی لیکن آپ لوگ جس سمت جا رہے ہیں وہ خطرناک سمت وہ میرے ملک کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے خطرناک آپ جو بورے ہیں آپ کو بھی کاٹنا پڑے گا اور اس ملک کو بھی کاٹنا پڑے گا حکومت وقت کا تو یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ دنوں کو جوڑے اور وہ تو ایسے حالات پیدا ہی نہ ہونے دے آپ نے کیا ایگریمٹ کیا ہے کہ آپ ایوان میں لے کر آئے تھے کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ایگریمٹ کریں جا کر اگر آپ نے کوئی ایگریمٹ کیا جس کا مجھے نہیں پتا میڈیا پر وہ نہیں آ رہا کہ کیا ایگریمٹ ہے ہاؤس کے اندر وہ نہیں آ رہا کیا ایگریمٹ ہے اور آپ ایک ریزولیشن لے کر آ جاتے ہیں کہ ہم سارے جو ہیں وہ غلامانے رسول ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں اس عظیم ہستی کے تقدس پہ ہم سب قربان ہیں آپ ہی ہم بھی سب لیکن بطور حکومت آپ اپنی ذمہ داری میں مکمل فیل ہو جائے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ قادری صاحب شریف آدمی ہیں ان کے ذمہ کوئی چیز لگانا چاہ رہے ہیں میرے بھی وہ وزیر رہے ہیں مذہبی امور کے میں جانتا ہوں ان کو بہت نشید رہے ہیں آپ اپنی ذمہ داریوں سے مت بھاگے آج وزیراعظم کو یہاں ہونا چاہیے تھا آپ ویسے تو ٹیلیوین پہ بیٹھ کے بڑے لمبے لمبے باتیں کرتے ہیں آپ کے جو آپ نے آگے ترجمان رکھے ہوئے ہیں گز گز ان کی زبانیں ہیں یاد رکھیں آپ اس ملک کے کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں نفرتیں پھیلا رہے ہیں آپ اس ملک میں آپ اس ملک کو تقسیم کر رہے ہیں آپ نے ہمارا یہ معاشرہ ختم کر دیا آپ نے ہر وہ کام کیا ہے جس میں نفرت کا اظہار ہو آپ نے ہر کام وہ کیا ہے جسے تذیق کا اظہار ہو کوئی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو آپ اس طرح ڈیکل کریں گے اسلامی ملک میں آپ اس طرح بات کریں گے کبھی آپ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے کبھی آپ کہتے ہیں وہ کر دیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں جناب سپیکر آپ کی وساطت سے حکومت مکمل طور پر اس کی ذمہ دار ہے یہ جتنی بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت ملک میں کیا آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا مجھے پتا ہے کیا آپ کسی اور ہنیربل ممبر کو پتا ہے ٹیلیویئن پر ہم کچھ چیز دیکھ رہے ہیں اخبارات پر دیکھ رہے ہیں کہاں ہیں آپ کے بڑے بڑے دعوے کہ آپ میڈیا کی آزادی پر یقین رکھنے والے لوگ آپ سے زیادہ فاشنسٹ حکومت تو آئی نہیں ہے جناب سپیکر میں آپ کی وساطت سے ان کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ بڑا احساس معاملہ ہے بڑا سنسٹیو معاملہ ہے اور آپ ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتے آرج یہاں وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا اگر وہ نہیں تو وزیر داخلہ نے کیا بیان دیا آپ کے سامنے جناب سپیکر آپ رولنگ دے کیا اس نے کوئی پالیسی بیان دی ہے اور ابھی آپ قادری صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تفصیل سے بات کریں گے اور ساڑھے چار بجے وزیر اعظم بات کریں گے یہ ہاؤس کس کے لیے ہے یہ پارلیمان کس کے لیے ہے پارلیمان کو جواب دے ہے وزیر اعظم انہی باتوں کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتانے جاتا ہوں کہ اور یہ ملک کے لیے ٹھین schedules آپ ملک کے ساتھ دشمن ہی کر رہے ہیں 爬انی دیکھیں اس کے بعد اگر آپ موقع دیکھیں اس کو موقع بھی دیا آپ کو موقع ملے گا اس کے بعد پرلیز یہ بات کر لیں اس کے بعد آپ کر لیں گے آپ کر لیں گے ام آباد و فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدکا و رسولکا و نبیکا و حبیبکا اللمی و علالہ و صحبہ و بارک وسلم علی جناب سپیکر صاحب آج جس چیز کیلئے آپ نے مجھے حکم دیا ہے اور محترم وزیر داخلہ صاحب نے بھی اس کی مختصر الفاظ میں وضاحت اور پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے جو آپ کے احساسات و جذبات ہیں جو اس ہاؤس کے عراقین کے احساسات و جذبات ہیں جو گلریز میں بیٹے لوگ ہیں اور جو قوم ہمیں سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے سب کے احساسات اور جذبات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق تک اور محبت کی جب آبات آتی ہے اس میں کسی عالم دین کا یا کسی جبہ و دستار والے کا کسی داڑی والے اور کلین شیوٹ کا اور کسی سوٹڈ بوٹڈ مسلمان کا ان احساسات اور جذبات میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور آج تک میری نظر میں ایسا کوئی پیمانہ موجود نہیں جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ اور اس کے حبیب اور رسول کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا اس تعلق اور اس محبت کو ناپے ہمیں جو کچھ پچھلے دنوں ہوا اور جتنا دکھ اور افسوس آپ کو ہے اتنا اس طرف ٹریجری بینچز پر بیٹنے والے تمام معزز ذراکین کو ہیں اور کوئی بھی سیاسی حکومت جمہوری حکومت منتخب حکومت اس طرح کی چیزوں کو افورڈی نہیں کر سکتی اور یہ جب واقع ہو جاتے ہیں تو یہ سانحات ہوتے ہیں اور سانحات کا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سے پناہ دیتا ہے ہم نے اپنے طور پر گزشتہ چار مہینے سے اس معاملے کو پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے سے منت کے ساتھ سماجت کے ساتھ جو بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوششیں ہو سکتی تھی ہم نے کر دی تاکہ یہ معاملہ بہتری کے ساتھ سلج سکے اور آخری جس بات پہ ہم نے اختتام کیا تھا اور ہم نے مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا تھا وہ یہ تھا کہ معاملہ اور معاہدہ کے روح سے ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کے پابند ہے آپ آ جائیں سپیکر صاحب ایک پارلیمانی کمیٹی کو نمزد کری گی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی اور اس کے سامنے اپنا موقف آپ کا جو ڈرافٹ ہے آپ جو کچھ چاہتے ہیں اس کے سامنے آپ پیش کریں گے اور پاکستان کی فارن آفیس اور فارن پالیس ایکسپرٹ اپنا سٹیٹمنٹ دے دیں گے ادھر اپنا ڈرافٹ دے دیں گے اور وہ کمیٹی جس طرح چاہے ہم مذہبی جماعتوں کا مذہبی شخصیات کا علماء کرام کا ان کے موقف کا احترام کرتے ہیں لیکن خارجہ پالیسی کا تائین حکومت وقت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ یہ کریں ہم نے ان کو یہ کہا کہ اس کمیٹی کو آپ قائل کریں اور اس کو بتائیں کہ کس طرح کا ڈرافٹ ہم نے لانا ہے وہ کمیٹی اگر فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کو من و ان وہ فیصلہ قبول ہوگا اس یہاں پر اس دوران جب ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی تو بیس تاریخ بیس اپریل کی کال دی دی گئی بدقسمتی سے ایک ویڈیو نشر ہوا اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی جس کی وجہ سے حکومت کا یہ فرض تھا کہ راستوں کو کلا رکھا جائے موٹرویز کو کلا رکھا جائے جیٹی روڈ کو کلا رکھا جائے اور عام زندگی عام آدمی کی زندگی کو متاثر نہ ہونے دے یہ حکومت کا فریضہ ہے اور یہ میری دین اور شریعت کا بھی فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ اور جو راہ چلنے والا ہے اس کو آپ نے اپنا حق دینا ہوگا اور میرے نبی رحمت کا جو شریعت ہے وہ تو منع کرتا ہے کہ آپ راستے پہ جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ راستے پہ رستے کو بند کر کے پنج وقتہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے میں آپ کو بتاؤں بات توڑی لمبی ہو جاتی ہے لیکن ایک بہت بڑے امام امام محمد ابن عدریس شافی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا پہ شنگوئی کی تھی کہ میرے امت میں ایک عالم آئے گا جو دنیا کو علم سے بردے گا وہ امام شافی تھے امام شافی قاہرہ کے ایک رستے سے جا رہے ہیں اور جب اس رستے پہ نکلے تو سامنے سے کتہ آیا اور وہ کتہ آپ کی طرف لپکا تو آپ کے شاگردوں نے اس پر پتر پینکے تاکہ آپ کی دامن اور لباس کے ساتھ کتے کا موں مس نہ ہو اور نجس اور پلید نہ ہو جائے تو امام شافی کے چہرے پہ غضب اور غصہ کے آثار آئے اور ان شاگردوں سے کہا کہ اے میرے شاگردوں قیامت کے دن اگر میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ کیا اس کتے کا رستے پہ گزرنے کا حق نہیں تھا تو میں کیا جواب دوں گا امام شافی کیا جواب دے گا اس طرح حکومت کی ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ اس رستے کو روڈز کو اور عام شخص کی زندگی کو کلا رکھے اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری جو پالیسی ہے وہ ڈسکشن کی ہے مذاکرات کی ہے مفاہمت کی ہے رات کو بھی ہوا ہے ایک دور آج صبح بھی ہوا ہے اور شام کو رات کو انشاءاللہ ترہوی کے بعد ایک دوسرا تیسرا دور ہوگا اور اس پہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کی خواہش کے مطابق اس قوم کی اتمینان کے مطابق اس سارے معاملے کو اس سارے قضیے کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے اور میں یہ بتاؤں کہ الحمدللہ کوئی بھی مذہبی تنظیم کوئی بھی مذہبی شخصیت پاکستان کے تاریخ میں کسی نے اتنا تحفظ ناموس رسالت کے ایشو کو اور اسلاموفوبیا کو دنیا میں اتنا اس پیغام کو نہیں پیلایا ہے جتنا عمران خان نے پیلایا ہے اور یہ سعادت یہ نکبختی اللہ تبارک و تعالی نے عمران خان کے حصے میں لکھی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا راستہ عمران خان روکے گا شکریہ محلینا اللہ بلا جی محلینا سلاہ الدین سلاہ الدین سلاہ الدین سا پلیز شکور سا پلیز